وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل بودھ کے دن کا میں خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے رمضان کے اندر یہ بودھ کے دن آپ نے عملیں خاص کر لیا تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ سے نظرِ بد کو جڑ سے ختم کر دے گا یہ بہت خاص عمل ہے اللہ تعالی نے اس عمل کی بدولت ہر انسان سے نظر کو خاتمہ فرماتے ہیں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسلم شریف کے اندر حدیث ہے یعنی نظرِ بد جو ہے وہ حق ہے یعنی نظرِ بد لگتی ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ نظر نہیں لگتی تو یہ جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی آخری جو امت کا حصہ ہے تو اس کی کثیر تعداد جو موت کا شکار ہوگی کبروں میں اترے گی وہ نظرِ بد کے سبب اترے گی یہ نظرِ بد جو ہے وہ انسان کو صحت مندی سے بیماری اور عروج سے زوال اور ڈپریشن ٹنشن اور انزائٹی اور ساتھ گردوں کے اور ہارٹ کے اور بڑی بڑی بیماریوں کا مریض بنا دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں بہت صحت مند ابھی ایک بندہ پنجاب کا بہت صحت مند جو ہے مجھے اس کی انہوں نے بھیجی تصویر کہ ماشاءاللہ بہت صحت مند موٹا تازہ پہلوان تھا لاہور میں اور چند عرصے میں ایک دم وہ یوں ہڈیوں کا ایک دھنچہ بن گیا کیا ہوا اس کو برین ہیمریج ہوا اور اس کا یہ پرابلم ہو گیا بستر پہ پڑا ہے اسے ہوش ہی نہیں ہے تو بالکل دبلہ پتلا ہو گیا تو نظر جو ہے بندے کی موچھیں رکھی ہوئی ہیں کوئی بہت پہلوان لگ رہا ہے کوئی بہت خوبصورت لگ رہا ہے کوئی بہت کسی کام میں کمال والا لگ رہا ہے اکثر ہمارے آج کل سوشل میڈیا جو ہے اس پر لوگ ایکٹیو بہت ہیں مرد اورتیں آج بڑی تعداد عورتوں مردوں کی جو میڈیا میں جن کی ویڈیو پکچر چلتی ہے وہ نظرِ بد کا شکار ہے ایک تم ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم اب بڑے بڑے سٹار میرے سے اکثر رابطے میں رہتے ہیں لیکن کو کوئی نہ کوئی پرابلم یہاں تک کہ کئی دماغی طور پہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں اور بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے میڈیسن کھاتے ہیں پھر کہتے ہیں دم کریں لائف دم کریں آپ ویڈیو کال پہ آڈیو پہ دم کر لیں آپ ہمارا یہ الحمدللہ جیسے ہی دم کرتے ہیں میں خاص آیات ان پہ پڑتا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں مرد و عورتیں بڑی تعداد میں ایسے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اور نظر کی وجہ سے بیماری ہو رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی دم کیا یہ آیات خاص انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو نظر کیا چیز ہے آپ کو صحت مندی سے ایک دم بیماری میں آپ کو عورت سے ایک دم زوال میں آپ کی دکان بہت چل رہی ہے آپ کا کربار صحیح چل رہا ہے ایک دم کسی کے نظر لگی وہیں پہ جو انا آپ کا کام بیٹھ گیا گھر آپ کا خوشحال ہے کوئی آیا اس کی نظر لگی گھر میں جگڑے شروع ہو گئے نائتفاقی شروع ہو گئے بیوی روی نراز ہو کے چلے گی بچے بکھر گئے یہ حالات گھر گھر کی پرابلم ہے اس کا میں علاج بتا رہا ہوں آپ کو اجازت کے ساتھ اگر آپ نے یہ عمل خاص طور پر اس دن کر لیا آپ ہمیشہ کے لیے اس عمل کے ذریعے اپنی نظر ختم کر سکے ہیں خود اپنے گھر سے عورتیں مرچے جلاتی ہیں گھروں میں دھوا دیتی ہیں عورتیں آٹا اس طرح طوے پر ڈال دیتی ہیں یہ سب چیزیں ٹوٹکے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں لیکن حلدی کو ڈال دیں کوئی بھی چیز اس کا ٹوٹکا ہے البتس عزیز عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک بچے کو بار بار نظر لگتی ہے آپ نے کہا اس کے یہاں پہ کالا تل لگا دو کالا تل یہاں لگایا پھر اس کو نظر نہیں لگتی تھی جو اس کو دیکھتا تھا کالے تل کی وجہ سے اس پہ نظر اس کی نہیں اثر کرتی تھی اب آپ نظرِ بد کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل خاص طور پر اپنا لیں خاص طور پر جو ہے آپ اس کو سیکھ لیں یہ دیکھ لیں نظرِ بد کے خاتمے کے لیے آپ نے یہ آیاتِ کریمہ سورہ نون والقلم اس کی آخری دو آیتیں سات بار پڑھیں اور پڑھ کے جب بھی نظر ہو تو دم کر لیں نظر ٹوٹ جائے گی لیکن اس دن آپ نے ان آیات کو سات بار نہیں پڑھنا دونوں آیتیں ایک بار پڑھیں پھر دونوں ایک بار پڑھیں یوں کرتے کرتے اس کو 33 ٹائم پڑھیں 33 بار پڑھ کے وہ پانی پہ پھونک لیں جس بندے کو پانی پلائیں گے جب بھی پلائیں گے اللہ اس سے نظر ختم کر دے گا اس پہ چھنٹے بھی دیں اس پانی کے اور جب بھی کسی کو نظر ہو تو سات بار اب یہ پڑھ کے اپنے بچوں کو گھر میں چھنٹے دے دیں گھر سے کروبار سے جسم سے ہر بندے سے نظر ٹوٹتی رہے گی وآخر داغانا الحمدللہ رب العالمين